بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں ارتزالگاری دوستو ملتان منڈی کی ویڈیو کے ساتھ حاضر حدمت ہیں جو بڑے خوبصورت کوالٹی کے جانور ہیں ان کی ویڈیو بھی آپ کو آج ایک اور دیکھنے کو ملے گی منڈی کے حالات یہ ہیں کہ دو لاکھ سے لے کر بیس لاکھ قیمت کے جانور منڈی میں زیادہ موجود تھے جو ہیوی جانور ہیں ان کے سودے نہیں ہوئے اس کی صرف ریزن یہی تھی کہ جو جانور پانچ لاکھ کا تھا اس کی پندرہ لاکھ میں پانی ڈیمانڈ کرتے تھے بہرحال شام تک وہ کھڑے رہے بلکہ دو دن ہفتہ اتوار منڈی میں یہی حالات رہے اور بڑے جانور کے سودے نہیں ہوئے باقی لاہور کوئٹا پشاور سیالکورٹ کراچی کسٹمر آلموسٹ ہر سائیڈ سے آئے ہوا تھا کٹو مال تھوڑا سا کم تھا قربانی کے جانور نسبتاً زیادہ تھے لیکن ریٹس میں ایک اچھی خاصی جو ایک بوم ہے وہ دیکھنے کو ملا یہاں سے ہم سٹارٹ لیتے ہیں یہ جوڑی چیک کالنے دو دانت کے جانور ہیں چیچا وطنی کے یہ بیپاری ہیں ان کے بقول ان کا میٹ ویٹ تیرہ تیرہ مند ہے اور ڈیمانڈ یہ تیس لاکھ روپے کر رہے ہیں جوڑی کی سلگر براہمن کے اندر یہ ان کی بریڈ بتا رہے ہیں 0304 6631 873 میں آپ کو ان کا نمبر بھی دے دیتا ہوں شاید کسی کا موڈ بن جائے یہ جو لال سہیوال ہے یہ بھی انہی کا جانور ہے یہ دانتوں میں دو ہے چھ من پلس اس کا میٹ ویٹ ہے اور ڈیمانڈ یہ اس کی کر رہے ہیں چار لاکھ روپے ہمارے حساب کے مطابق یہ جانور اگر آپ کو آج کل کے حالات میں دو اسی دو پچاسی کا ملتا ہے آپ ہس کے لے لیجئے گا بعد میں نہیں ملے گا اس کے بعد آپ کو ایک اور یہ نارمل سا چولستانی جانور چیک کراتے ہیں ہر طرح کے جانور کوشش کریں گے نارمل ہائی رینج سب آپ کو دکھائیں گے یہ ابلک ہے جی نارمل چولستانی دو دانت دو لاکھ چالیس ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے یہ جانور ہمارے پاس کانٹے پر آیا تھا بکنے کے لیے لیکن ہم نے اس کا ریٹ لگایا تھا 165 لیکن یہ 165 کا ہر جانور ہے نہیں یہ جانور سیل ہوگا ایراؤنڈ باؤٹ ایک پچانوے سے دو پانچ کے درمیان یہ اس کا ایک ریٹ بنتا ہے جو منڈی کے حساب کتاب ہے کیونکہ ایک لیمٹ ہوتی ہے اس کے نیچے جانور نہیں سیل ہوتا یہ مہنگائی کیریشوں سمجھ لیں گا جو بھی سمجھ لیں یہ ہے جی پکا کیرا ساڑھے تین من میٹ ویٹ میں اور ایک لاکھ پچانوے ہزار ڈیمانڈ ہے برحال ہماری ویڈیوز کا یہ فائدہ ضرور ہوا ہے کہ لوگ آپ کا کھیرا جانور منڈی میں ریجیکٹ کر رہے ہیں تو یہ بہتر چیز ہے کیونکہ بعد میں آپ لوگ روتے رہیں کہ بھائی جانور دو دانت نہیں ہوئے ہمارے جانور بہت سے فارم پر رک گئے ہیں ہمارے جانور سیل نہیں ہو رہے ہاں کچھ بھائی مان لوگ جو ہیں وہ تو جانوروں کے دانت بھی بنا دیتے ہیں ان کے اپریشن بھی کر دیتے ہیں ان کو دو دانت بنا دیتے ہیں لیکن آپ مختات رہیے گا کٹو قربانی مال اگر آپ کو باعتماد طریقے سے خریدنا ہے ملتان، ظاہر پیر، شیخ واہن، بھاولپور، لڈن منڈی سے آپ گلوبل ویلیج فارمنگ کی سرویسز لے سکتے ہیں جس طرح آج بھی ہم نے پورے پاکستان کے مختلف علاقوں سے دوست تشریف لائے ہوئے تھے ایراؤنڈ باؤٹ ایک سو پلس جانور ہم پرچیز کیے اسی طرح ہم آپ کی پرچیزنگ کروائیں گے یہ جانور ہے جی ساڑھے چال لاکھ روپے ڈیمانڈ میں پونے پانچ مند اس کا میٹ ویٹ ہے دو دانت کا جانور ہے ہم نے جو اس کا ریٹ لگایا ہوا تھا وہ تھا دو ساٹھ آل دو ڈیمانڈ سے تقریباً ہم نے دو لاکھ روپے کم ریٹ لگایا تھا یہ بھائی ہمارے کانٹے پر لے بھی آئے ہیں یہ آپ کو سامنے گلوبل ویلیج فارمنگ کنڈا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے بلیو کولر میں یہ آپ کو اس کی ایک نشانی بھی اس طرح دیکھنے کو ملے گی اور یہی جگہ ہے جہاں پر یہ کانٹا لگتا ہے لیکن ہماری آفر دو ساٹھ تھی یہ بھائی دو ساٹھ پر نہیں مان رہے تھے اس کے بعد ہے جی یہ سوہ تین مند میٹ ویٹ کے اندر دو دانت کا یہ جانور ہے اس کی ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں ایک پجتر جبکہ ہمارے حساب سے یہ جانور بنتا ہے ایک پینتیس ایک چالیس تک کا اور اسی طرح یہ جوڑی بھی چیک کال لیں یہ نوجوان بپاری جناب لے کر کھڑے ہیں اس میں ابلک بھی ہے ساہیوال بھی ہے یہ جانور ہیں تقریباً تین تین مند میٹ ویٹ میں یہ جو بھی ان کی ڈیمانڈ تھی ہم نے ان کا جو فائنل ریٹ لگائے ہوا تھا وہ تھا دو لاکھ ساٹھ ہزار پر ایک تیس تیس کے حساب سے اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی ایک تیس والے یہ جانور نہیں ہے جی بالکل نہیں ہے یہ دو ہزار پچیس کے ہیں اس لیے ہم نے ان کا یہ ریٹ لگایا تھا اگر یہ دو ہزار چوبیس کے ہوتے تو یہ پہلا جانور جو ہے اس بھائی نے آپ کو ایک اسی میں بھی نہیں دینا تھا کیونکہ یہ خوبصورت کالٹی کا جانور ہے ملتان منڈی ہفتہ اتوار دو دن لگتی ہے اچھا منڈی میں آج بھی کافی زیادہ اناڑی لوگ آئے ہوئے تھے جن کو خریداری کا ایکسپینئنس نہیں ہے اور میرے بار بار منع کرنے کے باوجود بھی وہ جناب پھڑیوں کا شکار ہوئے بہت سے لوگ پھڑیوں کا شکار ہوئے یہ پھڑیے وہ لوگ ہوتے ہیں جو منڈی میں آپ کے واقف کار بنتے ہیں آپ کو سبز باگ دکھاتے ہیں اور آپ کو بس کیا کہیں جو آپ کے ساتھ کرتے ہیں وہ آپ کو پھر بعد میں پتا چلتا ہے تو برہ مہربانی منڈی میں اننون بندوں کے ساتھ آپ سلام دعانا بنایا کریں یہ چیزیں آپ کے لئے نقصان دے ہیں ایون جو یوٹیوب چینلز ہیں آپ ان پر بھی اندھا اعتماد نہ کیا کریں یہ ایک پتہ نہیں کیا لوگوں کو ایک ٹرسٹ بن جاتا ہے کہ جی یہ ایسے ہیں نہیں آپ بے شک ہمارے پاس بھی تشریف لائے آنکھیں کھول کے بیٹھیں جس کے پاس بھی جائیں اندھا اعتماد آپ کو نقصان دے سکتا ہے دیتا بھی ہے روز ہوتا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں یہ ڈرامے بہت چلتے ہیں یہاں پر تو ہر کسی نے یوٹیوب چینلز بنا لیا نا تو یہ چیز جو ہے یہ بڑی مقصان دے ہے جو پیچھے آپ نے جانور دیکھا ابلغ کوالٹی میں سارے چھے من وزن تھا سارے سات لاکھ ڈیمانڈ تھی اس لئے مجھے میرا دل نہیں کر رہا تھا آپ کو اس کا ڈیمانڈ ریٹ بتاؤں یہ ہریچ چولستانی سارے پانچ لاکھ ڈیمانڈ ہے گلوبل ویلچ فارمنگ کے لئے بھائی سارے تین لاکھ میں دینا چاہتے ہیں ویسے اچھی چیز ہے چھے من پلس کا یہ جانور ہے دو دانت ہے وزن میں دانتوں میں 0309, 66, 35, 316 یہ بھائی اس جانور کو گلوبل ویلچ فارمنگ کے لئے سارے تین لاکھ میں دینا چاہتے تھے ڈیمانڈ ہے جی پانچ پچاس باقی اس جانور کو ابھی ہم نے چیک نہیں کیا یہ چیک کیسے ہوگا اس کے دان چیک ہوں گے کہ دو ہے یا چار ہے اس کے بعد اس جانور کو چلا پھلا کر دیکھا جائے گا یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں یہ چیزیں بعد میں آپ دوستوں کے لئے ایشیوز کریئٹ کرتی ہیں اس لئے ان جانور کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دوستو یہ ایک سودا چادر ہے یہ میں آپ کو یہاں سے ایک اور بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جانور دو ہیں دونوں ماشاءاللہ بہت الا کوالٹی کے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ایک جانور ان میں کھیرا ہے ایک جانور دو دانت ہے آپ نے شاید یہ کلپ ان جانوروں کا پہلے بھی دیکھا ہوگا میری ویڈیو میں ایک کھیرا ایک دو دانت اچھا پہلے ان کی ڈیمانڈ تھی چالیس لاکھ جوڑی کی اب یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اب ڈیمانڈ کر رہے ہیں پینتیس لاکھ دیکھیں ایک دن کے اندر اندر ہفتے سے اتوار آنے تک کیونکہ انہوں نے ڈیمانڈ ہی اتنی کی تھی کہ ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا تو یہ مجبورا انہیں اپنی ڈیمانڈ چالیس لاکھ سے پینتیس لاکھ پر لانی پڑی جبکہ سچی پوچھیں تو میرے حساب کے مطابق یہ تیرہ سے چودہ لاکھ روپے کے جانور ہیں جتنا بھی آپ ان کو ریٹ دے دیں لیکن یہ چیز کم ہوگی کم ہوگی جس طرح آج لوگوں نے ہیوی جانوروں میں کوئی دلچسپی نہیں لگائی تو اگر یہ سلسلہ چلتا رہا لوگ نارمل کوالٹی کے جانوروں میں دلچسپی لیتے رہے تو پھر یہ ہوگا کہ ان کے ریٹ بڑھ جائیں گے بھر کتنا بڑھ جائیں گے ڈیٹ والا جانور ایک اسی کا ہو جائے گا ایک نوے کا ہو جائے گا لیکن یہ تو نہیں نا کہ جو چھ لاکھ کا جانور ہے اس کی ڈیمانڈ بیس لاکھ ہو رہی ہے تو یہ جو ہے نا ایک سسٹم سٹارٹ ہو چکا ہے اس کی حوصلہ شک نہیں ہونی چاہیے یہ ہے جی کارٹو مال کارٹو پلس کارٹو مال پلس کوالٹی اس میں سارے تین من سوہ تین من پونے چار من میٹ ویٹ کے بچھرے موجود ہیں بیچ میں ایک دو جانور اچھی کوالٹی کے موجود ہیں سب کے سب دو دانت ہیں اور یہ ان کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو لاکھ بیس ہزار پہ پٹھا کے حساب سے چیک کر لیں اب یہ جو بیچ میں ایک دو اچھے جانور ہے جس طرح یہ بلیک والا ہے یہ اچھا جانور ہے اچھی لینٹ کے اندر ہے کوہان مغیرہ اوکے ہے تو یہ جانور تھوڑا سب مہنگا ہے اسی طرح آگے بھی ایک اور جانور کھڑا ہے وہ بھی ذرا تھوڑا سب مہنگا ہے لیکن کیونکہ پیچھے جانور نظر نارمل کالٹی کے ہیں تو وہ پھر لاٹ جو ہے وہ اس کی ایوریج پرائس بن گئی ہے دو لاکھ بیس ہزار پہ مزید آپ کو ایک نکرا چیک کرواتے ہیں دانتوں میں یہ دو ہے چار لاکھ ستر ہزار پہ اس کے یہ پیسے مانگ رہے ہیں اچھا اب آپ کہیں گے یا نکرا چار ستر اس کا میٹ ویٹ پانچ من پلس ہے یہ تو سمجھ نہیں آتی بات یہ کیسے پانچ من پلس ہو پانچ لاکھ تو اس نے مانگنے چاہیے تھے اب اس میں دو پرابلم ہیں ایک ہے اس کے سینگ جو اس کے ریٹ کو کم کر رہے ہیں دوسرا اس میں ہلکہ پھلکہ کورس ہکہ موجود ہے جو آپ کو ویڈیو میں نظر نہیں آئے گا یہ کورس ہکہ اور سینگ یہ دونوں چیزیں جو ہیں اور یہ پھر پیور نکرا بھی نہیں ہے جس طرح ایک چولستانی نکرے ہوتے ہیں یہ داجلی کراس نکرا ہے داجلی چولستانی نکروں کا یہ کراس ہے اب گائے داجلی تھی یا گائے چولستانی تھی بیل داجلت کا تھا جو بھی تھا ورسو ایور تو یہ وہ کراسنگ ہے جس کی وجہ سے یہ ریٹ ذرا کم ہے اور کورس ہکے کی وجہ سے ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا پھڑیوں سے اور اور بہت سے اناثر ہیں ان سے بچ کریے گا اللہ حافظ